موسیقی جی ڈیو کی بیٹھک میں کئی مدوں پر چرچہ ہوئی پارٹی پردیش ادھیش وشش ناراین نے کہا ہے کہ بیٹھک میں ساپ نشہ کی یوزناؤں پر چرچہ کی گئی پٹنا میں آر جی ڈی کی اہم بیٹھک ہو رہی ہے بیٹھک میں نیتا پرتیپکش تیجسپی یادل سمیت پارٹی کے کئی نیتا شامل ہیں مونگی پرمنڈل سے آئے آر جی ڈی پتادکاری اور جن پرتیدی بھی اس بیٹھک میں موجود تیجسپی یادل نے ٹویٹ کر کہا ہے کہ منووادی طاقتوں کے ہاتھوں سے سمویدھان لوککنٹر دیش اور آرکشن بچانے کے ساتھ ساتھ کسانوں نوجوانوں غریبوں اور بیروزگاروں کے حقوں اور ادھکارین کے لیے کوئی ہمارے سنگھرش میں شامل ہو کر ساتھ دے گا تو اس کا سواغت ہو تیجسپی یادل کے ٹویٹ پر جی ڈیو پروکتہ اجے آلوک نے کہا تیجسپی یادل کا ٹویٹ کوئی اور کرتا ہے اور جننتہ سب جانتی ہے انہوں نے کہا کہ تیجسپی منووادی کا مطلب نہیں سمجھتے ہیں لالو پریوار سب سے بڑے منووادی تیجسپی کی ٹویٹ کے سمرتھر میں آر جی ڈی آر جی ڈی کے ودھائیت شیوچندر رام کا بیان تیجسپی یادل کا ٹویٹ صحیح منووادیوں کے ہاتھ میں چلا گیا ہے دیش ساتھ یہ بھی کہا کہ لکتنت کو ہے خطرہ سمجھدھان کو بدلنا چاہتی ہے بی جی آر لسپ سپریمو اپیندر کشوہ تیس جنوری کو پوری راججمعی مانو شنکھلا بنائیں گے جس کے لئے بھشکشہ میں سبحار مانو کتار تین رکھا گیا ہے اس شنکھلا میں شامل ہونے کے لیے انہوں نے بیپکشی دلوں سے بھی اپیل کی وہیں موقع دیکھ کر آر جی ڈی نے بھی بلاوا آنے پر اس میں شامل ہونے کی بات کہی ہے وہیں بی جی پی کا کہنا ہے کہ سی ایم نتیش کمار نے کاتھی کام کیا ہے اور بیہار میں شکشہ ویبستہ دورست ہے نیا یاترہ پر نکلنے سے پہلے جی ڈیو نیتاؤں نے آر جی ڈی پر حملہ تیز کر دیا ہے جی ڈیو پروبکتہ شویتا بشواس نے کہا ہے کہ تیجسپی یادل بیہار کے پپو ہیں انہیں سی ایم نتیش کمار پر بولنے کا ادھکار نہیں ہے وہیں منجید سنگھ نے کہا ہے کہ انیائی لوگ نیا یاترہ پر نکل رہے ہیں جنتہ ان کا کھیل سمجھ چکی ہے جنتہ کے بیٹ جا کر دھیردوس ثابت نہیں ہوں گے تیجسپی نیا یاترہ پر جاری سنگرام پر جی ڈیو نیتاؤں نیرش کمار نے بھی حملہ بولا ہے انہوں نے کہا ہے کہ گلہ کاٹ کا دھنوان بنے ہیں اور آج سینہ تان کا چل رہے ہیں تیجسپی نیا یاترہ پر نہیں سمپتی خوچ یاترہ پر نکلنے والے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ڈیو ہر زلے میں دکاس کا پورا آنکڑا دے بیہار میں کانگریس کی آمنترن یاترہ ایک بار پھر سے ٹل گئی ہے پہلے اکتیس جنوری سے ہونے والی یاترہ لیکن تھنڈ کو دیکھتے ہو یاترہ ٹل گئی ہے اس سے پہلے بھی یاترہ اٹھارہ جنوری کو ہونے والی تھی جسے تھنڈ کا حوالہ دے کر ٹال دیا گیا کارکاری ادھیاکش کوکب کادری نے اس کی جان کائی دی بی جے پی یوہ مورچہ کی ادھیاکش کونم مہا جن آج پٹنا میں ہے پٹنا میں روڈ شو کے بعد کونم مہا جن باپرو سا بھاگار پہنچ گئی اور وہاں کارکرم میں شامل ہو رہی ہیں کارکرم کا آئیوجن بی جے پی یوہ مورچہ کی طرف سے کیا گیا ہے جس پہ لیہار بی جے پی جیتا ہی بڑے نیتا موت ہیں بکسر کے نندن گاؤں ماملے میں آر جیڈی کے دلیتوں پر اتیا چاروں کا آروف لگایا ہے جے ڈیو کا جواب لوگوں کو نیائی ضبور ملے گا نندن گاؤں کی گھٹنا پر بی جے پی پردیش ادھیا نتیانند رائے نے کہا ہے کہ سی ایم کی قافلے پر حملہ نندنی ہے وہ نے کہا کہ کتھنی اور کرنی میں انتر آر جیڈی اور کانگلیس کے نیتا کرتے ہیں کیندریہ منتری گریراج سنگھ نے فلم پدماوت کو لے کر ایک بار پھر ویوازت بیان دیا ہے گریراج سنگھ نے پدماوتی وراشتری نائی کا بتایا ہے ساتھ ہی انہوں نے کہا اگر وہ اسے سمست ہندو سمات سے جوڑ کر فلم کو بین کرانے کی مانگ کرتے تو ان کے آندولن کو اور بھی زیادہ مضبوطی ہوں ہاجیپور میں آج پدماوت فلم سنگھا گھر میں لگ گئی ہے اور پہلے شو میں ہی لوگوں کی بھاری بھیر امڑی سنگھا گھروں کے باہر پولیس بلتین آتے ہیں پی ایم مودی نے سال دوہزار اٹھارہ میں پہلی بار من کی بات کی من کی بات میں پی ایم نے محلہ شکتی کی تاریخ کی اور کلپنا چاملہ کو یاد کیا ساتھ ہی بیہار میں ساماجی برائیوں کے خلاف آئیو جت مانو شنگھا کی بھی انہوں نے سرحانا پی ایم مودی نے اس دوران بیہار میں 21 جنوری کو مانو شنگھا کی تاریخ بھی کی انہوں نے سی ایم نتیش کمار کی تاریخ کرتے ہوئے کہا کہ ساماجی کوریتیوں کے خلاف لوگ کافی سنگھا میں کتاروں میں کھڑے دکھے جو لوگوں کی جاگرکتہ کا ایک سندیش ہے ڈپٹی سی ایم سوشیل مودی نے من کی بات میں مانو شنگھا کا ذکر ہونے پر خوشی جتائی ہے بی جے پی پردیش ادھیکش نکتیانند رائے نے بھی من کی بات میں بیہار کا ذکر ہونے پر خوشی ظاہر کی جیڈیو پروکتہ سنجر سنگھ نے مانو شنگھا پر پردھار منطری نرینر مودی کی طرف سے کی گئی پرشنسہ کا سواگت کیا ہے ساتھی اس کے لئے پی ایم کو پارٹی کی طرف سے دھنےواد بھی کہا ہے گیا میں سامنید دشکرم کی باردات سامنے آئی ہے بتایا جاتا ہے کہ ایک نابالی کو اگوا کر اس کے ساتھ دو دنوں تک اس گھنونی باردات کو انجام دیا گیا بہتر گھنٹے بعد پیڈک کا میڈیکل کرائے گیا پولیس اس ماملے پر کچھ بھی بولنے سے بچ رہی ہے جیڈیو پروکتہ آجے آلوک نے بھی گیا میں نابالی لڑکی سے گینگریپ ماملے کی نندہ کیا اور اس ماملے پر کڑا بیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ دشکرم کے آروکیوں کو بیچ سڑک پر سزا دینی چاہیے گیا میں نابالی لڑکی کے ساتھ سامنے دشکرم کے ماملے پر دیجے تکے پروکتہ دیویش تھاکب نے کہا کہ دوشی پر سخت کا روایت کی جائے لکھی سرائے کے کھگاور گاؤں میں اپرادی نے ریٹائرڈ فوجی راملاز سیادف کی گولی مارکہ ہتیا کر دی اپرادی نے واردات کو تب انجام دیا جب راملاز اپنے گھر کے پاس کھڑے تھے چار اپرادی نے فوجی کو چار گولیاں ماری جس سے راملاز کی موقع پر ہی موت ہو بیگو سرائے میں بڑی گنڈک ندی میں دو شب برامد ہوئے ہیں شب ایک چھوٹے بچے اور ایک یوک کا ہے جن کی پہچان نہیں اپائی ہے ماملہ ناب کوٹی تھانک شد کے اسفا گھاٹ پل کا ہے بیگو سرائے میں اپرادیوں نے ایک بزرگ کی ہتیا کر شب کو سلسو کے کھیت میں ٹھیک دیا ماملہ پھلوریہ تھانے کے مالتی گاؤں کا ہے فلحال پولس ماملے کی کارروائی میں جھوٹ گئی کٹیہار میں دہیش کو لے کر ایک بیوہیتہ کو زندہ جلا دیا گیا جانکاری کے مطابق سسورال والوں نے گھر بند کر کے سواردات کو انجام دیا مہیلہ کے پریجنوں نے پتی سمیت سسورال کے سبھی لوگوں پر پراتھنے کی درج کرا دی ہے مہیلہ کو حلاج کے لیے میڈیکل اسپتال میں بھرتی کیا گیا بیگو سرائے میں ایک مہیلہ کی گولی مارکہ ہتیا کر دی گئی بلیہ تھانے کے بشنپور گوکھلے نگر کی گھٹنا بتائی جا رہی ہے مہیلہ اپنے بیٹے کے ساتھ گھر میں سوئی ہوئی تھی تب ہی گاؤں کے ایک یوک نے گھر میں گھس کر مہیلہ کے ساتھ زبرگستی کی اس دوران دیروت کرنے پر بیٹے کو جان سے مارنے کی دھم کی گئی وحیشالی میں ایک سادھو کی گولی مارکہ ہتیا کر دی گئی راگو پر کے میرم پر رام جان کی مٹ کے سادھو کی ہتیا کی گئی ہے جان لیوہ حملے میں ایک گھٹی گھائل بھی ہو گیا ہے جسے راگو پر اسپتال میں بھرتی کیا گیا ہے ہتیا کے کارنوں کی جانکاری نہیں مل پائی ہے بیگو سرائے کے بلیہ تھانے علاقے کے بشنپور گوکھلے نگر میں ایک مہیلہ کی گولی مارکہ ہتیا کر دی گئی پولیس ماملے کی تفتیش میں جھٹ گئی بھوچپور زلے کے مفصل تھاناکشت کے چھوٹکی سنبیہ گاؤں میں ایک پریوار کو دبنگوں نے کھیت سے مٹی لے جانے پر جم کر پیٹا پچھلے چوبیس گھنٹوں میں دوسری گھٹنا ہے جہاں دبنگوں اور کہہر دیکھنے کو مل رہا ہے ایسے میں لوگ پریشان ہیں اور اپنی سروکشا پولے کا چندپ ہیں پولیس کے کسیدی عدکاری نے کچھ بھی کہنے سے انکار کیا اور جانچ کی بات کہی بیگو سرائے میں ایک مہیرہ کی گولی مار کا ہتیا کر دی گئی بتایا جا رہا ہے کہ مہیرہ نے اپنے ساتھ زبردست کی ہونے پر گروہ کیا تھا مہیرہ کے ساتھ گاؤں کے ہی ایک یوک نے دشکر کرنے کی کوشش کی اس بارداد کے بعد لوگوں میں غصہ ہے بھاگلپور زیرو بائل تھانا علاقے کے گروہ نانک پر آئے کولنی میں چوری کی بارداد کا معاملہ سامنے آیا ہے یہاں جیل پولیس میں کاررک جمادار کے گھر سے چوروں نے کیش اور لاکھوں روپے کا سامان لے کر پرار ہو گئے جس کے بعد حرکت میں آئی پولیس نے بارداد کے ایک کھنٹے بعد چوروں کو گرفتار کر لیا چھپرا میں گنتندر دیوس کے موقع میں شکشہ کے مندر میں درٹی ڈانس دیکھا گیا معاملہ گرکھا پرخند کے اتکرمت مدی ودیالے جل کا بات کا ہے جہاں شکشہ کو نے سکول میں بار بالاو کا اشلیل ڈانس کروایا اب جب یہ تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو شکشہ ویبھاگ حرکت میں آ گیا اور زلا شکشہ دیکاری نے کارن بتاؤ نوٹس بھی جاری کیا بانکہ کے پھاگا گاؤں سے چھڑخانی کے معاملے میں ایک ویقتی کو گرفتار کیا گیا محلہ کے پتی نے آروپی کے خلاب معاملے درج کروایا تھے جس کے بعد کارروائی کرتے ہوئے پولیس نے آروپی کو پلحال گرفتار کر لیا ساسرام میں ارن ینتیٹ ٹرک کی چپیٹ میں آنے سے اوٹو سوار شخص کی جان چلی گئی گھٹنا موقع سمت آنے کے ادمہ پور کی ہے گھٹنا کے بعد موقع پر افرا تفیمش گئی بعد میں پولیس نے شبکو پوسٹ موٹن کے لیے ساسرام کے صدر اسپتال لیا مدھے پورا بی پی منڈل ابھی انترن محاوید ڈیلے میں پڑھنے والے چھاڑنے ستیجیت اس صدر اسپتال میں چھکٹ سکوں کی لاپرباہی کی وجہ سے موت ہو گئے جس کے بعد پریجنوں نے اسپتال پریشاسن کے خلاف نارے بازی اور سڑک جام کر جمکر ہنگامہ کیا بیتیا کے نوالپور میں دس سال کی بچی سے دشکرم کا معاملہ سامنے آیا ہے بچی کو علاج کے لیے ایم جے کے اسپتال میں بھٹی کیا گیا پٹنا سٹی میں زرادکاری کے اندردیش پر مال سلامی تھانے میں رکھے ہزاروں لیٹر شراب کو نشٹ کیا گیا اس موگیں پر پٹنا سٹی کے انومنڈل آدھکاریوں اور اس پار ویبھاک کی آدھکاری سمیت تھانے کے پولیس ٹیم بھی موجود رہی دربھنگا کے شیواجی نگر میں بادمتی ندی میں اسپ دل نواز احمد دے چھاپی ماری کا ندی کے بیچ میں ناو میں رکھی شراب کو پولیس نے برامت کیا ہے چھاپی ماری میں چھے بوروں میں رکھے ایک ہزار ایک سو باون ٹیٹرا پیک شراب کو زب کیا گیا وہی کارٹن نے رکھے تین سو نو بوتل ویدیش شراب بھی پولیس نے برامت کی پولیس کو دو تسکروں کو گرفتار کرنے میں بھی سفلتہ بھی دیئے باقا میں شراب بندی قانون کا اولنگھن کر رہے دو یوکوں کو گرفتار کیا گیا ہے باقا ایس پی کے نردیش پر بند ہوا قرابہ کے تھانہ دھیکش نرمل سنگھ نے گڑھا جور گاؤں سے دو آدیواسی یوک کو شراب پیتے گرفتار کیا ہے پلحال پولیس دونوں یوکوں کو گرفتار کر نیائی خیرازت میں جیل بھی چکے ہیں بیہار کے راجکال زتبال ملک آج راجگیر کے رتناگیری پروت پرستھت ویشو شانتی سطوب کا درشن کرنے پہنچے جہاں زلادکاری ڈاکٹر تیاغ راجن اور پولیس ادھیک شخص ادھیر کمار پوریگا نے بکے بھیٹ کر ان کا سواگت کیا اور انہیں گارڈ آف آنر کیا گیا پتہ میں کئی سمسیاؤں کو لے کر اکھل بھارتے ہیں کسان سنگھر سمنوی سمیتی کے طرف سے بھکرم گانڈی آشنم نے کسان سمیلن کا آئیوجن ہوا سمیلن میں سرکار سے مانگ کی گئی کہ پٹنا سون کے نال میں انتن چھوڑ تک پانی پہنچانے کی بیوستہ کی جائے پٹنا کے بشال میگا مارٹ میں آگ سے بچاو کے لیے موکڈری کا آئیوجن کیا گیا جس میں اگلی شمن کے بی جی پی این رائے سمیت تمام کا دلکاری اور مارٹ کے کرمچاریوں کو آگ سے بچنے کے قریصے جھاگ دیئے گئے بار میں سڑک نرمار گلے کر بختیار پور پور لے نرمار کمپٹی کے کرمچاریوں نے جم کر بوال کٹا اس کے چلتے کرمچاریوں نے کام بند کر کے ساتھ مہینے سے مزدوری بختان نہیں کیے جانے کا آروف لگایا ساتھی یہ بھی کہا کہ انہیں مزدوری مانگنے پر دھنکی دی جاتی بینی پٹی پی ایچ سی میں آشا کارکرتاؤں نے پلس پولیو ابھیان کا بہشکار کیا ہے اپنی مانگ کو لے کر ناربازی کی بے کلپک زوجہ ہونے تک پولیو ابھیان بادیت رہا بار کے بختیار پور پی ایچ سی میں آشا کرمیوں کوریر اور سہی کاؤں نے اپنی مانگیں پوری نہیں ہونے کو لے کر پلس پولیو ابھیان کا بھی روڑ کیا بیہار کے سبھی زلوں میں پولیو مکت کرنے کے لیے 28 جنوری سے پانچ فروری سے ابھیان چلایا جا رہا ہے جس کو لے کر پٹنا کی زلادکاری کمار روی نے گارڈنی لیئر اسپتال میں بچوں کو پولیو کی خورا پلائی وہیں زلادکاری کمار روی نے بتائی کہ پٹنا زلے میں پھل دس لات بچوں کو پولیو کی توا دینے کا لکشہ رکھا گیا مدوبانی کے بینی پٹی پی ایسی میں آشا کارکرتاؤں نے پلس پولیو ابھیان کا بہشکار کر دیا کارکرتاؤں نے سنڈھائیں نہیں ملنے سے ناراضگی جتائی اور پولیو ابھیان کو بادیت کیا پاکڑ میں ڈی سی دلیب کمار جھانے بچوں کو پولیو کی دوائی پلا کر تین دیورسیا پلس پولیو ابھیان کی شروعات کی کارکرتاؤں کا آیوجن پورانا صدر اسپطال میں کیا گیا زلے میں ایک لاکھ اتیاسی ہزار تین ساٹھ بچوں کو پولیو کی دوائیو کی دوائی پلانے کا لکشہ رکھا گیا رانچی میں مکتمنتری رگوارداز نے پورانی جیل سیدھ برسا سمرتی پاتھ میں پردیش گفتائی سواغاتے دی اس دوران سی ایم نے نگل بکاس اور آواز لدھا تکل یوجناوں کا آن لائن شلان نیاز کیا اس دوران رانچی کے لیے دو مہترپون یوجناوں کا بھی شلان نیاز ہوا جھارکرن لوگ سیوہ آیوج کی انشانسہ پر آج چالیس سیویل جج کو نیوک کی پتر سوکے گئے ہیں جھارکرن گدھیق سیوہ پرادکار کی طرف سے آیوجین کس کارکرم میں سی ایم رگوارداز نے نگ نیوک کے ججوں کو نیوک کی پتر سوکے کارکرم کے دوران کاریواہد مکھینی آدھیش دی این پٹیل چائباسک این اکسل پربھاویت گدھڑی میں سی ایم رگوارداز نب نرمیت پرکھنڈ سہ انچل کاریالے بھون اور آوازی اپریسر کا گنھاپنی کیا لاتحار میں منیکہ تھانکشت کے قروند گاؤں میں نابالک لڑکی سے ساموہی دشکرم کیا گیا پیڑیت لڑکی نے منیکہ تھانکشت کے دو یمکوں کی خلاف دشکرم کا معاملہ درش کیا ہے قروند کے رہنے والے انل بھوئیاں اور بیکیش بھوئیاں کے خلاف معاملہ درش کرائے گیا ہے چکردھرپور نگر پریشت کشت میں وارڈ سنکھیا سترہ میں ریٹائیڈ کالنی میں چوروں نے گھر میں سونے کی گہنے اور نگدی چورا دیئے چوروں نے گھر کے اندر رکھے نگد بھائی لاکھ روپے اور چان لاکھ روپے مولے کے گہنوں پر ہاتھ ساف کر دیا سیمنٹ کاروباری نوال کشور پانڈے کے گھر میں چوری ہوئی ہے چکردھرپور میں لگاتار ہو رہی چوری کی گھر ٹاؤں سے لوگوں میں کافی ناراض دی راجی کے حرمو میدان میں تیلی جترہ سہ ساموہک ویوہا سمہاروں آیوجد کیا گیا اس میں شامل ہونے کے لیے لہر دگا سے بھی بھاری تعداد میں تیلی سماج کے لوگ روانہ ہوئے اس کے ذریعے تیلی سماج اپنی ایکتا کا پردرشن کریں گے تیلی جترہ سہ ساموہک ویوہا سماج اپنی 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 شیف پانڈے کیا گیا کوڑرما میں بالو کا اوید کاروبار تھمڈے کا نام نہیں نی رہا ہے کوڑرما تھرمال پاور پلانٹ کا یہ ٹاؤن شپ ایریا میں مرمان میں بھرلے سے چوری کا بالو استعمال کیا جا رہا ہے پلانٹ کے باہر تقریباً چوری کے بالو سے بھرے ایک سو سب تر ٹریکٹر برامت کیے گئے ہیں گملا میں چینپور تھانک شرکے بیندورہ گاؤں کے پاس سٹی رائٹ بس پلٹ گئی بس حادثے میں بیس زیادتی دھائل ہو گئے سب ہی تو چینپور سامدہ ایک سواسے کندر میں بھرتی کیا گیا ہے سی ایم رگوار داس آج چائی باسک اینکسل پر بھاویت گدری بلوک کا دورہ کریں گے سی ایم یہاں کے یوجناؤں کا شرہ نیاز کریں گے اور بھٹن بھی ہوگا گدری پرکھن کا وکاس سی ایم کا ہے اور یہ ڈریم پروجیکٹ نہیں کا ہے دھنباد میں سارجنک ستانوں پر شراب پینے والوں کی خیر نہیں ہوگی پولیس کی ایسے ستانوں پر کڑی نظر ہے دھنباد میں پشکشو ڈی ایس پی کی اگوائی میں کھلے آم سڑکوں پر شراب بیچنے اور پینے والوں کی خلاف ابھیان جلائے جا رہا ہے جس کا اثر دھنباد کے چوکچا راہوں پر دیکھ بھی رہا ہے اس موہین کے تحت شہر کے کئی ستانوں پر پشکشو ڈی ایس پی نے لوگوں کو جم کر پھٹکار بھی لگائی شکردھرپور نگر پریشت کشت کے وارڈ نمبر سترہ میں ایک کالنی میں چوروں نے گھر کی کنڈی کاٹ کر سونے کے گہنے اور کیش پر ہاتھ ساپ کر دیا چوروں نے گھر کے اندر رکھے نگت دھائی لاکھ روپے اور چار لاکھ کے گہنوں پر ہاتھ ساپ کر دیا پاکوڑزلے کے امرہ پاڑا پرکھنڈ کے برمسیہ گاؤں میں سرکار کی مہتپون یوجنا پیجل جلاپونت یوجنا کا جی ایم نیتا لگاتار بیروت کر رہے ہیں اس پر بیچے پی نے بھی موچا کھول دیا ہے بیچے پی پردیش کاری سمیتی کے صدر سے انگرہیت پرساد کا کہنا ہے کہ سی امرہ برداس نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے گڑوا میں سوکھے پڑے سبھی باندوں کو پھر سے بنانے کا کام شروع ہو گیا تاکہ زیادہ سے زیادہ پانی کا سنچائن ہو اور بنجر پڑے کھیتوں میں فسل اُکائی جا سکے اور گڑوا کے اوپر لگے سوکھے پردھاویت زلو کا تمگا ہٹے جمشیدپور کے ایک پنچائت سمیتی کا صدر سے سائٹی کا پنچار بنانے کو مجبور جگدیشپور پرکھنڈ کے سینو پنچائت کے پنچائت سمیتی کے صدر سے ہیں محمد اظہر کہا سرکار نہیں دے رہی ہے کوئی کام سمڈگا میں اپایوٹ نے کالج میں جا کر یوہ ووٹرز کو جاگرک کیا اپایوٹ نے بتایا کہ ووٹ کرنا جتنا ضروری ہے ساتھی انہوں نے کہا کہ پلومن میں آ کر لوگ اپنے ووٹ کو برواد کر دیتے ہیں انہوں نے یوہوں کو اچھے امیدوار کے چائن کے صلحہ بھی دیئے بال ویبا اور دہش پتھا جیسی ساماجک کریتیوں کے خلاف زی بیہار جھارکن کی مہم کے لیے نکالی گئی لیڈی جاگرکتا وین کے بیتیا پہنچنے پر زبردست مرثن ملا ہے کوہرے اور کڑاکے کی ٹھنڈ کے بعد دون لوگ اس مہم کا حصہ بنے دیبھر میں آج زی بیہار جھارکن کی مہم بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا آغاز ہوا اس میں شہر کی تمام محلات سنگرپنوں کے جن پتنیدھیوں اور ادھکاریوں نے شرکت کی سبھی نے زی بیہار جھارکن کی مہم کی جم کر سرہان ہے شوپیا میں سینہ کے کافلے پر حملے کے بعد ایف آیار درج میجر اور دس گڑھوال رائیفلز کے سینکوں پر کڑی دھاراؤ میں کیس شوپیا میں سینہ کی چار گاڑیوں پر سو سے زیادہ پتھر بازوں نے حملہ کیا تھا ہتھیار چھیننے کی پوشش بھی کی گئی شوپیا میں بھیڑ نے سینہ کے کافلے پر حملہ کر جے سی سی کو پیٹ پیٹ کر مارنے کی کوشش کی تھی جے سی کو بچانے کے لئے سینہ کو فائرنگ کرنی پڑی جیسے بھیڑ میں شامل دو لوگوں کی موت ہو شوپیا میں تنار کو دیکھتے ہو شنگر کے کئی علاقوں میں دھارہ 144 لاغو آج کشمیر میں ٹرین سیوا بھی سسپیٹ جمو کشمیر کے سوپور میں پولس چوکی پر گرنیڈ حملہ دو سپاہی گھائل آتنکیو کی تلاش میں سرچ آپریشن جائے کازگنج ہنسا کے مخیار اوپی کے گھر پر چھاپے ماری تسٹل برامت کی گئی یوپی کے کازگنج میں دوبارہ ہنسا کے بعد حالات تنارپور اب تک 56 اپدروی گرفتا ہے کازگنج کے سورو علاقے میں اپدروی نے کپڑی کی دکار میں لگائی آگ آگ پر پایا گیا کابو باکھنیر پول کے پاس اپدروی نے ایک کارٹن میں آگ لگا دی کچھ ہی دیر میں آگ پر کابو پا لیا گیا حالات بگڑنے پر کازگنج میں انٹرنیٹ سیوہ بند کی گئی آج رات دس پجے تک انٹرنیٹ پر روک رہے گی یوپی کے گازیپور میں کارنل ایم این رائے کشد بھانجلی پول ماما میں 2015 میں آتنکی حملے میں شہید ہوئے گی علیگڑ کے اترونی میں دردناک ہاسا کوہرے کی بجھے سے تعلاب میں گری گاڑی ایک سب انسپیکٹر اور کانسٹیبل سمیت ساتھ لوگوں کی نیا پولیس والے تین دن پہلے اپنے پریمی کے ساتھ بھاگی ایک لڑکی کو تلاش رہے تھے ان کے ساتھ میں لڑکی کے پریبار کے لوگ بھی تھے دیر رات واپس لوٹتے سمیت گھانے کوہرے کی بجھے سے ان کی ایسیووی تعلاب میں گر گئی ہاسے میں چار لوگ ہائل بھی ہو گئے ممبئی کے نائر اسپطال میں علاپروہی کی بجھے سے ایک یوک کی موت ہو گئی ایک یوک کی موت کو آروپی ایمارائی مشین میں خسنے سے گئی جان لے پریبار کاروں وارڈ بوائی نے اکسیزن سیلنڈر ایمارائی روم میں لے جانے کو کہا سیلنڈر لے کر گھستے ہی مشین نے اندر کھیچ لیا ڈلی میں سیلنگ کے خلاف دو اور تین فروری کو دکانے بند رکھیں گے بیاپاری تھوک اور ریٹیل بازار بند رکھنے کا اعلان سنسط سطر کے بجھٹ سطر سے پہلے آج سردلیے بیٹھا پی ایم موڈی اور سبھی دنوں کے نیتا ہوں گے شامل کل سے بجھٹ سطر ادھاک کے بعد چندربابو نائیڑو نے بھی اینڈیے چھوڑنے کے سنکیت دیئے بی جے پی کو ٹھہرائے زمیدہ بھارتی ہے جنتائی جوہ مورچہ کی ادھیش پونہ مہاجن پٹنا کریں گی پٹنا میں کریں گی روڈ شوڑ جن پرکنی بھی سمان سمہاروں میں لیں گی حصہ کابول خیدائن حملے مرنے والوں کی سنکھیا 102 تک پہنچی 200 سے زیادہ گھائل ایمبولنس میں ہوا تھا دھمان کابول میں سبھی بھارتی سرکشت تالیبان نے لی زمیداری ایمبولنس کو چھپا کر رکھا گیا تھا باہ کابول حملے کی بھارت نے نندہ کی ہے ویدیش منترال نے کہا بے گناہوں کو نشانہ بنانے والوں پر سخت کا روائی ہو کولمبیا کے بیرنگکویلا میں پولیس دفتر کے پاس بم دھماکہ چار لوگوں کی موت 42 گھائل برازیل کے ایک نائٹ کلب میں اندھا دن پائرنگ چودہ لوگوں کی موت 6 گھائل حملہور فرار تین گاڑیوں میں سوار ہو کر آئے تھے حملہور پولیس کو شک حملہور درگ تسکری گینگ سے جڑے ہوئے پیرس میں ٹرکی کے خلاف ویروت پردرشن سیریا کے پردش علاقوں میں بمباری کا ویروت واشنگٹن میں راشپتی ڈونالڈ ٹرمپ کے خلاف پردرشن لوگوں نے مہا بھیوگ چلانے کی مانگ سیریا کے ہرستہ میں ناغری کھکانوں پر بمباری کئی لوگ آئے اٹلی میں ٹرین کے ڈی ریل ہونے کا ویڈیو پٹری سے اترنے سے پہلے ٹرین پرٹ فارم سے ٹکڑا ہے اور اسی کے ساتھ سو شہر سو خبر میں فلحال اپنا ہی